دیری رات ہے ہم دیری رات کے مسافر ہیں یا اللہ وہ کہاں جائیں کس کو کہیں کس کو کہیں بڑی ماؤں کی فریادیں کمر جھکی باپ کی فریادیں جوان نسل کی فریادیں ظالم کے داد بہت نوکیلے ہو گئے یا اللہ یا اللہ بے بس ہو چکے آجا یا اللہ تو آجا یا اللہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب کے آنسوں نکلے تھے جب تو ہمارا سب کچھ زبا کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کے لاشے بوڑھوں کے لاشے پوری امت زلت اور رسوائی کا شکار ستاون ملک ہیں ایک ملک بھی آزاد نہیں سب غیروں کے یا اللہ کے قبضے میں ہیں انہی کا دم بھرتے ہیں اس زلت سے نکال لے یا اللہ امت کو اس زلت سے نکال لے یا کوئی آسو بسکر کسی کی فریاد بسکر کسی مظلوم کی آہ بسکر اللہم سلی علی محمد و علی محمد اے زمین و آسمان کے بنانے والے اللہ اور سورہ چاند ستاروں کے وقت کے بنانے والے اللہ ہماری زندگیوں میں سے ایک سال اور گھٹ گیا اور ساری دنیا اپنی اپنی قبروں کے ایک سال اور قریب پہنچ گئے لیکن میرے ملک ہمیں معاف فرما دے ہماری غفلت بڑھتی ہی گئی تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے روکا ہم نہ روکے سمجھانے والے گلے پھاڑ پھاڑ کے سمجھاتے رہے سننے والوں نے کانوں میں ڈاٹ ڈال دیئے اس وقت تیرے نبی کی امت اس اندھیری رات کے مصافر کی طرح ہے جو راستہ بھی کھو چکا ہو اور نشان منزل بھی کہیں نظر نہ آ رہا ہو اور گھپ اندھیرے میں سفر کر رہا ہو نہ راستے کا پتہ ہے نہ منزل کا پتہ ہے اس وقت ساری امت اس قرب کا شکار ہے ہم اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھے ہیں کہ غیروں کے غلامی کرتے کرتے آج تین سو سال ہو چکے ہیں یا اللہ امت پہ پہلے بھی زوال کا وقت آیا اتنا لمبا زوال پہلی دفعہ آیا ہے یا اللہ تیسری صدی مکمل ہو رہی ہے کہ ہم زلت پستی ہر چیز میں نیچے سے نیچے جا رہے ہیں یا اللہ ہم کسی کو گلہ نہیں دیتے اپنے آپ کو گلہ دیتے ہیں ہمارے گناہ ہیں ہماری نافرمانیاں ہیں ہماری سب کی سب کوتائیاں ہیں اپنے حبیب کے صدقے موف فرما اور یا اللہ یہ جو سال کا ہندسہ بدلہ ہے وہ تیس سے چوبیس ہوا ہے اس سال کو امت کی عزت کا سال بنا دے امت کی یا اللہ کامیابی کا سال بنا دے زندگیوں کے طرز بدلنے کا سال بنا دے یا اللہ منمرضی کی زندگی سے ہٹا کر منمانی کی زندگی سے ہٹا کر روچاہی پہ لگا دے اپنے حبیب کی چاہتوں والی زندگی اطا فرما دے ہمارے جوانوں کو بچوں کو بچیوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو یا اللہ اپنے نبی والا راستہ دکھا دے اور اس پہ قائم فرما دے یا اللہ ہم تھک گئے ہیں تیری عزت کی قسم ہم تھکے ہوئے مسافر کی طرح ہیں جو بھوک سے بھی دڑپ رہا ہے اور پیاس سے بھی زبان کانٹا بن چکی ہے کوئی مخلص نہیں ملتا کوئی ہمدرد نہیں ملتا سبھی یا اللہ آستین کے سانپ ہیں جو دسنے پہ لگے ہوئے ہیں یا اللہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا محبوب کے آنسوں نکلے تھے جب تو ہمارا سب کوئی زبا کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کے لاشے بوروں کے لاشے پوری امت زلت اور رسوائی کا شکار ستاون ملک ہیں ایک ملک بھی آزاد نہیں سب غیروں کے یا اللہ کے قبضے میں ہیں انہی قدم بھرتے ہیں یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں ہمیں بھی کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ جو یہ نعرہ لگائے میرے ہوتا ہوئے دین مٹ جائے یہ کیسے ہو سکتا کوئی عمر جیسا دے دے گیا یا مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے لوگ پوچھتے ہیں امیر المومنین کیوں رو رہے ہوگا تیرا عمر کیا تھا ہے دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا تو عمر پوچھا جائے گا ادھر تو ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں جو ہماری نسلیں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اپنے تھوڑے تھوڑے مفاد کی خط یا اللہ کہاں فریاد لے کر جائے تیرے نبی کے دور میں لوگ دوڑے ہوئے آتے تھے تیرے حبیب کے دور وہ آگے تیرے آگے فریاد کرتے تھے تیرا نظام چل جاتا تھا تو اندھیری رات آئے ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں یا اللہ وہ کہاں جائیں کس کو کہیں یا اللہ کس کو کہیں بڑی ماں کی فریادیں کمر جھکی باپ کی فریادیں جوان نسل کی فریادیں ظالم کے دات بہت نوکیلے ہو گئے یا اللہ ظالموں کے دات بہت نوکیلے ہو گئے یا اللہ تیرا تو نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ دو کو تُو محلت نہیں دیتا ایک ماں باپ کہنا فرمان کو تُو محلت نہیں دیتا اور ایک ظالم کو تُو محلت نہیں دیتا یا اللہ تُو پکڑ لینا پوری امت پر ظالموں کا تسلط ہے یا اللہ مجھے تو عمر گزر گئی تجھے بلاتے ہوئے کہ آجا یا اللہ تُو آجا اب کسی کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا اللہ بے بس ہو چکے آجا یا اللہ تُو آجا کوئی نہیں مجھے پتا ہے تُو آنے جانے سے پاک ذات ہے یا اللہ یہ تو ایک یا اللہ مدہوشی اور پاگلپن کی صدا ہے کہ آجا ہمارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہمارے بچوں کے مو سے لکمیں چھیننے والا سارا جہان ہے ہماری لاشوں پر اپنے نعمت قدے بنانے والے بے شمار ہیں یا اللہ لیکن کوئی امت کیلئے ترد مند کوئی نہیں کوئی رونے والا سے کوئی نہیں تو پھر ہم تجھے بلاتے ہیں آجا یا اللہ تنوں کی فرق ہم دا میرے بات تیرا حکم آجا وے تیرا فیصلہ آجا امت کو اس زلت سے نکال لے یا اللہ امت کو اس زلت سے نکال لے جائیں کوئی آسو پسل کے کسی کی فریاد پسل کے کسی مظلوم کی آہ پسل کرنے یا اللہ انصاف نام کی تو چیز میرے ملک میں ہے ہی کوئی نہیں یا اللہ انصاف نام کی تو کوئی چیز میرے ملک میں ہے ہی کوئی نہیں یا اللہ تو ہم تجھ سے انصاف مانتے ہیں تجھ سے تیرے رحم کے طلب کاری یا اللہ تم اس زالموں کو لگا آتے ہیں پوری امت کو نجات دے یا اللہ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں ہماری دنیا بھی بھلی کر دے ہماری آخر بھی بھلی کر دے پچھلے سال اور آج تک جن کا انتقال ہو گیا ایمان پر ان کے درجے بلند فرما رہی اللہ ان کی قبروں کو رہی اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان مرخواہ حافیت والی زندگی عطا فرما ہمارے چاروں سوہوں استراب کا شکار استراب کا شکار ببسی کا شکار ساری عوام ببسی کا شکار آجائے اللہ تیری منت تو آجائے آج تو مان لے آج تو مان لے یہ تیس سال ہو گیا تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ امت کی خبر گیری کر امت کی وجہ روم اور صحابہ کی جنگ میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں دشمن بہت زیادہ تھے صحابہ بہت کم تھے تو سب بکار رہے تھے یا رب محمد انصر امت محمد اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور سفید گھوڑے ان پر سوا ہاتھوں میں نیزے اور ایک گھوڑ سوا سب سے آگے یہ کہہ رہا تھا اب شروع امت محمد اے امت محمد تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آگیا آگیا یا اللہ وہ پکارنے والے صحابہ تھے میں اور میرے پیچھے تجھے پکارنے والے ہم سب کو نگاہ پر رب تو تو ہی ہے یا اللہ تیری رحمت تیرے غصے سے آگے ہے یا اللہ اپنی قدرت دکھا دیکھے ایسے بچہ روتے روتے کہاں ماں میں تھک گیا ہوں اب تو میری باپ مان اللہ ہم بھی تھک گئے ہیں آسو مہا باپ اب تو تو مان جائے ہمیں معاف کرتے ہمیں ظالموں سے نجات دیتے ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما ہمیں جانوروں کے حوالے نہ فرما ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما ہمارے بازاروں سے جھوٹ نکال دے دھوکے بازی نکال دے فراڈ نکال دے سود نکال دے نشے کے اڈے نکال دے نشہ بیچنے والوں کو توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ ماں باپ کے نافرمانوں کو توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ کبیرہ بنو میں مبتلا ہیں ہم تجھ سے معافی مانتے ہیں ہمیں معاف فرما دے جتنا مجمع میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے باہر سردی میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے دل کی دھڑکنوں سے فریادیں اٹھ رہی ہیں الگ الگ تو سب کی سنتا ہے اپنے فضل سے سب کی قبول فرما سب کی پوری فرما سب سے راضی ہو جاؤں ہم سب سے بھی راضی ہو جاؤں نہیں کرنا پھر بھی کر لے یا اللہ ایک بندوں نے آ کر تیرے گھر کا پردہ پکڑ کے کہا تھا یا اللہ معاف کر نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر یا اللہ یہی ہم کہتے ہیں ہمارے قبول کر نہیں کرنے پھر بھی قبول فرما ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما ہمارے مریضوں کو شفاعت عطا فرما یا اللہ تنگ دسم کی تنگی دور فرما مقروضوں کے قرضیں ادا کروا آپس میں لڑے ہوں میں صلح کروا آپس میں محبتیں قائم فرما ان کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے اچھے رشتے مقدر فرما یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤں اور صلی اللہ تعالی بن نبی کریں